اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ہے پہلی بات تو یاد لکھیں اپنے ذہن کو آمادہ کیجئے نصیت قبول کرنے کے لئے ہم میں سے کامل کوئی بھی نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو کامل سمجھا وہ اپنے نقص کی اصلاح سے دور ہو گیا اپنے آپ کو کامل نہ سمجھئے کامل صرف محمد و آل محمد ہیں باقی ہم سب کے سب ناقص ہیں اپنے نقص کو پہچانتے جائیے اور کمال کی طرف آگے پڑھتے جائیے تو امام کے فرمان کو سننے سے پہلے یہ بات تیہ کر لیجئے کہ اگر کوئی آپ کو نصیت کرے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے اگر آپ اپنے آپ کو کامل سمجھ کے بیٹھیں تو قبول نہیں کریں گے میں عمروی المعروف کی بات نہیں کر رہا بھی میں بات کر رہا ہوں بھائی سے بھائی کی بات اشارت فرماتے ہیں امام جس نے اپنے بھائی کو وعث کیا نصیت کی سمجھایا مگر تنہائی میں جا کر اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے بھائی نے غلطی کی ہے تو ایک طریقہ سکھ میں سامنے ٹوک دینا آجی کیا بات ہے آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتی سفید بال ہو گئے نماز میں غلطی کر رہے ہیں یہ طریقہ طریقہ جہالت ہے طریقہ معصوم نہیں ہے اور کسی کی اصلاح ہاتھ میں ڈنڈا لے کر نہیں ہو سکتی اخلاق اور محبت سے ہو سکتی سب کے سامنے شرمندہ کر کے تو کسی بچے کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو بڑھے گی بات تو بڑھے گی ہے تو یاد دکھئی ہے امام فرماتے من وعظہ اخاہو سرن جس نے اپنے بھائی کی نصیت کی پوشیدہ طور پر اکیلے میں لے جا کے فقد زانہو اس نے اپنے بھائی کو زینتیں عطا کر دیں سجا دیا ومن وعظہ اخاہو علانیتن فقد شعنہو جس نے اپنے بھائی کی نصیت کی وعث کیا سمجھایا سب کے سامنے فقد شعنہو یہ شعن کیا ہے وہی لفظ جو آپ سورہ الكوسر کی آخری آیت میں پڑھتے ہیں اِنَّا شَعْنِعَكَ حُوَ الْعَبْدَرْ دشمنی تو جس نے سب کے سامنے اپنے بھائی کو نصیت کی اس نے اپنے بھائی سے دشمنی اختیار کی دشمنی